یہ جو بائیک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کسٹمر نے اس بائیک کو کچھ ٹائم کے لیے کھڑا کر دیا تھا یعنی ان کے یوز میں نہیں تھی یہ بائیک اس کے بعد جب انہوں نے اس بائیک کو یوز کرنا تھا تو اس بائیک کے فیول ٹینک میں پیٹرول ڈالا پیٹرول ڈالنے کے بعد اس بائیک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بائیک سٹارٹ نہیں ہوئی اس کا ریزن یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ بائیک کھڑی تھی اس جگہ پہ چھت نہیں تھی یعنی جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس بارش میں یہ بائیک ویسے ہی کھڑی رہتی تھی دھوب میں بھی کھڑی رہتی تھی اور جو پانی ہے بارش کا وہ فیول ٹینک کے اندر چلا جاتا تھا فیول ٹینک کے اندر پانی کیوں جاتا تھا کیونکہ فیول ٹینک کا جو ڈھکن تھا وہ بھی خراب تھا جس کی وجہ سے پانی جو ہے فیول ٹینک کے اندر چلا جاتا تھا اور کار بریٹر کے اندر بھی بہت زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے کارپوریٹر کے اندر بھی کافی زیادہ کچھ رہا ہو گیا اب یہ بائیک سٹارٹ نہیں ہونی تھی اگر آپ اپنی بائیک کو تھوڑا سا لمبا عرصہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے کھڑا کریں گے اور کارپوریٹر اگر جو اندر سے خراب ہو جائے بہت زیادہ کاربن پیدا ہو جائے تو اس کارپوریٹر کو آپ نے کیسے واش کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے کارپوریٹر کو واش نہیں کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ کی بائیک کی جو فیول ایوریج ہے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور میکینک آپ کو یہی کہے گا کہ آپ اس بائیک کا جو کارپوریٹر ہے وہ نیو ڈال دیں نیا کارپوریٹر ڈلوانے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اسی کارپوریٹر میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان پوائنٹس کو اچھی طریقے سے کلیر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بائیک بالکل ٹھیک ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیول ٹینک کے اندر سے کافی زیادہ پانی نکر رہا ہے اور پانی بھی کاربن والا نکر رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس بائیک کے فیول ٹینک کو اچھی طرح واش کر لینا ہے کاک کو بھی کھول کے آپ نے اچھی طرح واش کر کے فیول ٹینک کو فٹ کر دینا ہے اور نیا پیٹرول منگوا کے آپ نے نیا پیٹرول ڈالنا ہے فیول ٹینک کے اندر اور اس طرح کے فیول ٹینک کو آپ نے پانی کے ساتھ واش نہیں کرنا بلکہ آپ نے پیٹرول کے ساتھ واش کرنا ہے ابھی آ جاتے ہیں کاربیٹر کی طرف اب کاربیٹر سے آپ نے موٹا موٹا سارا کچڑا نکال لینا ہے اس کے بعد کاربیٹر کو آپ نے مکمل طور پر ڈس اسمبل کر لینا ہے یعنی فلوٹ الگ کر لینا ہے سلو جیٹ اور مین جیٹ آپ نے کھول لینا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کاربیٹر کو واش کر سکیں سلو جیٹ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا سراہ ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے مین جیٹ کے اندر بھی سراہ ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربیٹر کے اندر جو نیڈل وال ہے وہ بیچ میں فسا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پیٹرول بھی کاربیٹر چیمبر میں نہیں جا سکتا جب تک یہ مسئلہ ہوگا نیڈل وال اندر فسا ہوگا جب تک چیمبر کے اندر پیٹرول نہیں جائے گا آپ کی بائک سٹارٹ بھی نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے سلو جیٹ کھول لینا ہے کسی بھی نوز پلاس کی مدد سے یا سکروڈ رائیور کی مدد سے اور اسی طرح آپ نے یہ مین جیٹ کو بھی کھول لینا ہے پھر جا کے آپ نے کاربیٹر کو واش کرنا ہے اب نیڈل وال اندر فسا ہوا تھا تو زیر اسی بات ہے جہاں پہ نیڈل وال فکس ہوتا ہے اس جگہ پہ اگر جو کچرا ہو یا کاربن ہو یا کاربن کی ایک لیر بن جائے تو آپ کی بائک کا ایک مین پرابلم ہوگا کہ آپ کی بائک جو ہے پیٹرول آور کرنا شروع کر دے گی اور وہ مسئلہ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس سے پیٹرول بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور پیٹرول کافی زیادہ مہنگا بھی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ سلو جیٹ ہے یہ بھی بند ہے مکمل طور پر اب اس سلو جیٹ کو بہت سارے لوگ کلچ وائر کی مدد سے اندر سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو سلو جیٹ کا سراخ ہے یہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے اور آپ کی بائک جو ہے پیٹرول زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اگر جو ائر پریشر کی مدد سے سلو جیٹ کا سراخ کھل جائے تو پھر آپ اس سلو جیٹ کو فٹ کر سکتے ہیں ادروائز آپ سلو جیٹ کو چینج کر دیں جس نمبر کا پہلے لگا ہو یعنی پینتیس نمبر کا لگا ہو تو آپ نے پینتیس نمبر کا ہی سلو جیٹ ڈالنا ہے اور نیڈل وال بھی اسی طرح آپ نے چینج کر دینا ہے جب بھی اس طرح کی سٹویشن ہو کاربیٹر کے ساتھ اس کے بعد کسی بھی کارٹن کی مدد سے آپ نے کاربیٹر کی صفائی کرنی ہے اور شپیشلی اس جگہ پہ جہاں پہ نیڈل وال کام کرتا ہے نیڈل وال ورکنگ کرتا ہے اس جگہ پہ آپ نے کارٹن کی مدد سے صفائی کرنی ہے اندر آپ نے خالی سکروڈ رائیور نہیں لگانا یا کپڑا نہیں لگانا اگر آپ سکروڈ رائیور لگائیں گے یا کپڑا لگائیں گے اس سے جو سیٹ ہے جہاں پہ نیڈل وال فکس ہوتا ہے جا کے وہ ڈیمیج ہو جائے گی اور آپ کی بائیک جو ہے اور فلو کرے گی اور کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد کاربیٹر کے جتنے بھی سراخ ہیں ان میں آپ نے پیٹرول کی مدد سے اچھی طرح پریشر لگانا ہے اس کے بعد فلوٹ کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے جیٹ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح صاف اور واش کرنے کے بعد آپ نے ائر پریشر لگانا ہے بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ کا اڈریس ہے پاک بائیک کرپیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڑ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر اگر آپ گگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائیک کرپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن مل جائے گی جس سے بہ آسانی آپ ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں جی تا فرینز کارپیٹر کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ہم نے ائر پریشر لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں جو سلو جیٹ ہے ائر پریشر لگانے کے بعد وجود بھی نہیں اس کا جو سراخ ہے وہ نہیں کھلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیٹ کو ہم نے ریپلیس کر دینا ہے اس جیٹ کو ہم نے کلچ وائر کی مدد سے سراخ کھولنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ کرون لی فان کمپنی کا جو سلو جیٹ ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹیک ہوتا ہے اور جو اس کے اندر کا سراخ ہوتا ہے وہ بلکل اگزیکٹ ہوتا ہے اور وہ جو جیٹ ہے آپ اگر اپنی بائیک میں لگا دیتے ہیں تو آپ کی بائیک نہ تو میسنگ کرے گی اور جو فیول ایوریج ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی سلو میں آپ کی بائیک جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کڑی ہوگی کرون لی فان کمپنی کا 35 نمبر کا اول مارڈل کے کاربوریٹر کا سلو جیٹ مل جاتا ہے وہ آپ نے فٹ کر دینا ہے اس کے بعد اسی طرح نیڈل وال بھی آپ کرون لی فان کمپنی کا ڈال سکتے ہیں کسی بھی لوکل کمپنی کا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ادر وائز آپ کی بائیک جو ہے پیٹرول اور کرے گی کرون لی فان کا نیڈل وال ڈالنے سے آپ کی بائیک اور نہیں کرے گی کیونکہ کرون لی فان کمپنی کے پارٹس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے آپ اپنی بائیک میں یوز کر سکتے ہیں نیڈل وال ڈالنے کے بعد ابھی باری آ جاتی ہے کاربوریٹر کا لیول چیک کرنے کی مکمل طور پہ کاربوریٹر کو آپ نے فکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کاربوریٹر کا لیول چیک کر لینا ہے کاربوریٹر کا لیول چیک کرنا آپ نے اسی بائیک کے فیول ٹینک سے پیٹرول پائپ جو آ رہا ہے اس کو کاربوریٹر کے ساتھ لگا دینا ہے چیمبر کے سکرو نہیں لگانے تھوڑی دیر کے لیے پیٹرول اون کر دینا ہے اس کے بعد پیٹرول پائپ اتار کے آپ نے چیمبر کو الگ کر کے دیکھنا ہے ابھی یہاں پہ جو کاربیٹر کا لیول ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اگر جو لیول خراب ہو تو آپ لیول کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کاربیٹر کو مکمل طور پہ آپ نے بائیک کے ساتھ کر دینا ہے بائیک کو سٹارٹ کرنے کے بعد بائیک کے مکچر کی سیٹنگ کرنی ہے اگر جو مکچر کی سیٹنگ کرنے سے بائیک آپ کی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ اس کا پلک کھول کے بھی ساف کر سکتے ہیں کیونکہ بائیک کافی عرصے کی کھڑی ہے اور اس کا ائر فلٹر بھی آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے یعنی کہ مکمل ٹیوننگ کر لینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بائیک جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو کاربیٹر کی سلائی تھی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ساف کر لینا ہے کاربن وغیرہ نہ لگا ہو اس کے بعد آپ نے مکمل طور پہ کاربیٹر کسنے کے بعد پیٹرول پائپ لگا کے پیٹرول کو آن کر دینا ہے آور پائپ ضرور لگانا ہے پھر آپ نے بائیک کو سٹارٹ دینا اس طرح آپ کی بائیک نہ تو میسنگ کرے گی اور انشاءاللہ فیول ایوریج بھی ٹھیک ہوگی اور نہ ہی آور کرے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ